حمد کا معنی ایک ہے ہمارے محول میں عموماً مرہوم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے اور حفظہ اللہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہو اگرچہ معنی میں فرق نہیں ہے لیکن کبھی محول میں استلاحات بدل جاتی ہیں حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور ناک کا معنی بھی تعریف ہے لیکن ہمارے محول میں حمد والی تحت اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور پیغمبر کی تعریف کو ناک کہتے ہیں حمد و ناک کا معنی یہ ہے آج اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی تعریف بھی ہوگی میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کو پڑا ہے اپنے پیغمبر کی ناک بیان کرنے کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑا ہے اب میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی ناک بیان کریں گے اسے رحمتللالمین کہتے ہیں میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے اللہ کہتے ہیں اور جس کی ناک بیان کریں گے اسے رسول اللہ کہتے ہیں کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کے لیے بھی بولتے ہیں رحمتللالمین کے لیے بھی بولتے ہیں لیکن وہی لفظ جب رب العالمین کے لیے کہیں گے تو مانا الگ ہوگا وہی لفظ رحمت للعالمین کے لیے کہیں گے تو مانا بولتے جاؤ مانا مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر بڑی ہوئی اور بڑی تاخیر سے بیان شروع ہوا تو بڑی تاخیر سے شروع ہو تو بیان تاخیر سے ختم ہوتا ہے جلدی شروع ہو تو جلدی ختم ہوتا ہے اور تاخیر سے شروع ہو تو تاخیر سے ختم ہوتا میں ہم تو نات پہ بات کروں گا اور دلائل وہ دوں گا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنے میں اپنے اسلاف کی عبارات گلاتا ہوں اپنے علماء کے دلائل گلاتا ہوں حال سنت والجماعت کے موقف اور مسلک گلاتا ہوں لیکن انداز اس میں وہ ہے جو خالق نے مجھے عطا کیا ہے میں اس لئے کہتا ہوں توجہ رکھنا اللہ کے لیے بھی لفظ ہوگا اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ ہوگا لیکن خدا کے لیے آئے گا تو مانا الگ ہوگا اور نبی کے لیے آئے گا تو مانا بولتے جائے نبی کے لیے آئے گا تو مانا الگ ہوگا میں اپنے بیان سے پہلے دیکھ رہا تھا بھائی ابو مکر مدنی زور بھی لگا رہے تھے داد لینے کی کوشش بھی فرما رہے تھے لیکن آپ بھی مجبور تھے کہ آپ تو عشاء سے بیٹھے ہیں خطیب بدلتا ہے سامے تو نہیں بدلتا زبان بدلتی ہے کان تو نہیں بدلتا یہ کرسی بدلتی ہے وہ سیر تو نہیں بدلتی مجھے آپ کی تھکاوت کا حساس ہے میں آپ کی تھکاوت کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا میں آپ سے نعرہ نہیں لگاتا اور میں عموما کہتا ہوں اگر جلسہ خطیب کہو تو نعرہ لگاؤ اور جلسہ وقیل کہو تو پھر خاموش ہو جاؤ سناٹا چھا جائے تاکہ تمہیں موقف اور بات سمجھ آئے میں کہتا ہوں توجہ رکھنا حمد ہوتی رب العالمین کی ورنات ہوتی رحمت للعالمین کی ہم کہتے رب العالمین بھی پاک ہے ہم کہتے رحمت للعالمین بھی بولتے جاؤ رب العالمین بھی پاک ہے رحمت للعالمین بھی پاک ہے لیکن جب ہم کہتے رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے دونوں میں فرق ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر تمہیں یہ نکتہ سمجھا گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھائے اور نکتہ بھی سمجھا ہے وہ عقیدہ اور نکتہ کیا ہے میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لئے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا میرا اللہ حیون ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نبی اللہ حیون نبی بھی حیون ہے تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکران نہ جائے قرآن کے معارض نہ ہو قرآن کے مقابل نہ ہو ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے میں دعوے اور چیلنگ کے ساتھ بات کہتا ہوں پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا قرآن مطن کا نام ہے حدیث پیغمبر شرعہ کا نام ہے شرعہ مطن کی مخالفت نہیں کرتی شرعہ مطن کو کھولا کرتی ہے قرآن نے کہا رب العالمین کے لئے اللہ ہو لا الہ الا ہوالحیو اللہ نے قرآن میں خود کو حیون کہا میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرمائے نبی اللہ حیون نبی کو حیون کہا جب ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے نبی بھی قبر میں زندہ ہے وہ لوگ جو پیغمبر کو زندہ نہیں مانتے وہ فوراں کہنے لگے ہم یہ حدیث نہیں مانتے میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے کہتا جی قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا قرآن کے خلاف کیوں ہے کہتا ہے قرآن اللہ کو زندہ کہتا ہے ہم جب نبی کو حیون مانیں گے تو پھر اللہ بھی حیون ہوگا نبی بھی حیون ہوگا یہ تو شرق ہوگا قرآن شرق کو ماننے کی نہیں شرق کی نفی کرتا ہے ہم نبی کو اس لئے حیون نہیں مانتے تاکہ شرق نہ آئے میں نے کہا میرے دوستوں میں بات سمجھانے کے لیے کہنے لگو اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی بولتے جاؤ اللہ بھی پاک ہے نبی بھی جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا اور ہے ہم نے کہا نبی پاک ہے تو مانا اور ہے کیا مطلب اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوق سے پاک ہے سبحان اللہ اثرہ و عبدہی جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی میں مخلوق کی صفات تو ہیں کیونکہ نبی مخلوق جو ہے لیکن مخلوق کی صفتوں میں جو عیب ہے نبی ان سے پاک ہے خدا پاک ہے صفات مخلوقات سے نبی پاک ہے ان صفات سے جو مخلوق میں عیب بنے میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہو میرا اللہ نہیں کھاتا یہ کھانا مخلوق کی صفت ہے اللہ کھانے سے پاک ہے نبی مخلوق ہے نبی کھاتا تو ہے لیکن نبی حرام نہیں کھاتا چونکہ حرام کھانا مخلوق میں اہب ہے اللہ نہیں پیتا پینا مخلوق کے صفت ہے اللہ پینے سے پاک ہے نبی پیتے تو ہیں لیکن نبی حرام نہیں پیتے کیونکہ حرام پینا انسانیت میں اہب ہے میرا اللہ اولاد نہیں جنتا اور اولاد جننا مخلوق کا کام ہے اللہ ان سے پاک ہے نبی کے اولاد تو ہوتی ہے نبی اولاد جنتا ہے لیکن حرام نہیں حلال کی اولاد جنتا ہے حرام کی اولاد انسان میں عہب ہے اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوقات سے پاک ہے نبی پاک ہے کیا معنی نبی مخلوقات والی صفتوں میں جو عہب ہیں ان سے پاک ہے خدا بھی پاک ہے نبی بھی پاک ہے لیکن خدا کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے جب ہم نے نبی کو پاک تھا تو نبی پیکاک ہونے کا معنی توجہ نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے ہم نے کہا خدا بھی حیون ہے ہم نے کہا نبی بھی حیون ہے ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے ہم نے کہا نبی بھی زندہ ہے لیکن خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی خدا کے زندہ ہونے کا معنی بلندوہ سے خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے میں نے ایک نوجوان سے سمجھانے کے لیے کہا میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ بتا تو سنتا ہے کہتے ہیں جی ہاں میں سنتا ہو میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی سمی ان کہتے ہیں میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے کہتے ہیں جی ہاں میں نے خدا سنتا ہے سمی ان بنا تو تو سنتا ہے سمی ان بنا خدا بھی سمی ہے تو بھی سمی ہے یہ تو شرک ہو گیا تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تجھے اندا کر دینا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو لوگ کہیں گے تیرے تیرے کانوں کو بھوڑ دینا چاہیے تجھے بہرہ بنا دینا چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے خدا کو سننے والا کہیں تجھے سننے والا نہ کہیں کہتا جی کیوں میں نے کہا تاشا کے شرک نہ ہو نا تو بتا تو دیکھتا ہے کہتا جی میں دیکھتا ہو میں نے کہا دیکھنے والے قربی زبان میں کیا کہتے ہیں کہتا جی بصیرون کہتے ہیں میں نے کہا تُو دیکھتا ہے تجھے بھی بصیرون کہیں گے خدا دیکھتا ہے خدا کو بصیرون کہیں گے ارے تُو بھی دیکھنے والا ہے خدا بھی دیکھنے والا ہے تُو بھی بصیرون ہے خدا بھی بصیرن ہے یہ تو شرک ہو گیا تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ یہ خدا دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا تاکہ شرک نہ ہو کہتا ہے نہیں نہیں میں نے کہا کیوں نہیں کہتا ہے آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا وجہ کہتا ہے میرے کان پھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا وجہ کہتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے میں بھی دیکھتا ہو خدا کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور میرے دیکھنے کا معنی اور ہے خدا سنتا ہے مانا اور ہے میں سنتا ہوں مانا اور ہے میں نے کہا پھر مجھے یہ بات کہنے دے رب العالمین پاک ہے تو مانا اور ہے رحمت اللہ العالمین پاک ہے تو مانا اور ہے رب العالمین زندہ ہے تو مانا اور ہے رحمت اللہ العالمین زندہ ہے تو مانا اور ہے پھر بات یوں کہے خلط ملط تو نہ کرنا جب ہم نے کہا رب العالمین زندہ ہے اس کا مانا یہ ہے وہ عزل سے زندہ ہے اب تک زندہ ہے جب ہم نے کہا نبی زندہ ہے یہ ازل سے نہیں عبد تک زندہ ہے خدا کی حیات قزلی بھی کہتے ہیں عبدی بھی کہتے ہیں پیغمبر کی حیات قزلی نہیں عبدی کہتے ہیں خدا کی حیات اور ہے نبی کی حیات اور ہے نمبر دو اللہ کو حیات ہے لیکن حیات میں ایک منٹ کی بھی موت نہیں ہے پیغمبر کو حیات ملتی ہے پھر نبی پہ موت آتی ہے پھر پیغمبر کو قبر میں حیات ملتی ہے میں نے کہا حیات اسے بھی ہے حیات اسے بھی ہے لیکن یہاں ایک سیکنڈ کی موت ہے وہاں موت بھی نہیں ہے خدا کی حیات اور ہے نبی کی حیات اور ہے رب العالمین کی حیات اور ہے رحمت للعالمین کی حیات توجہ ہے نا رب العالمین کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے توجہ رکھنا ارے جس کی حمد ہو اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی نات ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں وہاں بھی ربن ہے لفظ سات عالمین ہے یہاں بھی لفظ رحمت ہے اور آگے لفظ عالمین ہے تم کو کہ مانا فرق کیا ہوا میں کہے تو توجہ رکھنا ارے جب تو عالمِ اروان میں جائے گا اللہستو بربکم قالو بلا وہاں بھی رب العالمین ہے جب تو دنیا میں آیا ہے انناللزین قالو ربوناللہ یہ تیرے جوانی کا مسئلہ ہے اب بھی رب العالمین ہے اور جب تو قبر میں جائے گا فرشتہ پوچھے گا مر ربوں کا وہاں بھی رب العالمین ہے میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے جب قرآن کے درمیان میں آتا ہے تو رب بنا ہے ارے جب قرآن ختم ہوتا ہے اُلْ اعوذُ بِرَبِّنْ نَاسَ ہے میں تو عجیب بات یہ ہے ہمیشہ رب العالمین کی بات کیوں ہوتی ہے میں نکتے کی بات کہنے لگا پہلے رب ان پر تھوڑی سی بات پھر رحمت ان پر بات کرتا ہو لیکن تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا اگر تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو رحمت للعالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا توجہ رکھنا لاہور کے سننے میں کہتوں عالم چار ہے ایک عالمِ ارواہ ہے ایک عالمِ دنیا ہے ایک عالمِ برزخ ہے ایک عالمِ آخرت ہے ارے عالمِ ارواہ اس جہان کا نام ہے جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہ تھے عالمِ بدیاں اس جہان کا نام ہے جس میں بدن اور وہ دونوں مل کے چلا کرتے ہیں عالمِ برزخ اس جہان کا نام ہے جسے پردہ کہتے ہیں وہاں بدن بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی ایک عالم آخرت کا نام ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا میرے پیغمبر رحمت اللی العالمین ہے میرے خدا رب العالمین ہے وہ عالم اروہ میں بھی رب العالمین تھا وہ عالم دنیا میں بھی رب العالمین ہے وہ عالم برزخ میں بھی رب العالمین ہے وہ عالم آخرت میں بھی رب العالمین ہے پھر سنی مجھے یہ بات کہنے دے کہ میرے پیغمبر جس کی میں نات پڑھتا ہو وہ عالمِ ارواں میں بھی رحمت اللیل آلمین ہے عالمِ دنیا میں بھی رحمت اللیل آلمین ہے عالمِ برزخ میں رحمت اللیل آلمین ہے عالمِ آخرت میں رحمت اللیل آلمین ہے تیرے ذہن میں آئے گا مولانا وہ کیسے میں کہے تو میرے دلائل پہ غور کرنا قرآنِ کریم کہتا ہے وَإِدْ أَخَذَ رَبُّ كَمِمْ بَنِي آدَوَ مِنْ زَهُورِهِمْ زُرِّيَةَوْ جب میرے خدا نے اولادِ آدم کو نکالا ہے حضرتِ آدم کی پشت سے باہر نکالا میرے خدا نے پوچھا اولادِ آدم تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں اولادِ آدم کی ساری ارواں خاموش ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی خاموش ہیں ایک لاکھ چوالیس ازار صحابہ بھی خاموش ہیں ارے آئیمہ اربع اور سارے ولی خاموش ہیں حضرتِ حقیم الاسلام کاری محمد تیم اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما دیوبند کے چالیس سالہ محتمیم کہتا ہے یہ سارے خاموش ہیں پہلے روحِ محمد بولی ہے اللہ نے اوچھا لستو بربکم تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلا ہاں ہاں اللہ میں تجھے رب العالمین کہتا ہو جب روحِ محمد نے خطاب کیا ہے کہ سارے انبیاء بولے ہیں بلا پھر ساری قمتیں بولی ہیں بلا پھر مجھے یہ بات کہنے دے رب العالمین کو رب اس وقت کہا ہے جب رحمت للعالمین نے بلا کہا ہے رب عبیت کے ساتھ رحمت یوجڑی ہے رب العالمین عالمِ ارواں میں رب العالمین ہے لیکن کوئی دنیا رب العالمین تب کہتی ہے جب رحمت للعالمین بلا کہتا ہے تو میرے پیغمبر وہاں نہ بولتے رب عبیت کے قرار کوئی نہ کرتا رب عبیت کے قرار ہوا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے انبیاء نے کلمہ پڑا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے بلی کتب کلمہ پڑتے ہیں سبا میرے پیغمبر کی ذات بنتی ہے ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اس ایمان کا سبا میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے اور عالمِ ارواح میں بھی بنی ہے پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہونا کہ رب العالمین عالمِ ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالمِ ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالمِ ارواح میں ہے توجہ رکھ لیں میرے پیغمبر اب یہ دنیا میں ذرا آئیے یہ دنیا کے وجود بنا ہے لیکن دنیا میں سب سے پہلے میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے قرآن کریم میں ہے اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرَمْ مِن تِين اے لوگو میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے پھر میں نے آدم میں روح کو ڈالا ہے حضرت آدم کے پہلے جسم کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح کو ڈالا ہے تو آدم کا ڈھاچہ بنایا ہے اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میں دلیل کے ساتھ ایک اشکال کو رفا کرتا ہو حضرت آدم کو خدا نے جس جگہ پہ بنایا اس جگہ کا نام کیا ہے بولیے بھئی دنیا یا جنت بلندوا سے میری دلیل پہ غور کرنا میں دلیل بھی دوں گا تیرے عقیدے کو صاف بھی کروں گا حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو پہلے کہاں رکھا بولتے جاؤ کہاں رکھا ابلیس کہاں پہ تھا بولیے نا جب خدا نے گا اس جدول آدم ملائکہ سجدہ کرو تو ملائکہ کہاں پہ تھے جنت میں ابلیس کہاں پہ تھا حضرت آدم کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا فسجد الملائکت کلہ اللہ ابلیسا ابلیس نے انکار کیا ابا بس تکبرہ پہ تکبر کیا وقان من الکافرینہ پھر کفر کیا میری دلیل پہ غور کرنا سارے ملائکہ نے سجدہ کیا سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام کیا ہے ابلیس ہے ارے کل ہم کا لفظ ہفت کے لیے آتا ہے اجمعونہ یہ لفظ اجمع سے بنا ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجمع کرنے والے وہ ملائکہ تھے اور اجمع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے تو جو اجمع کو مانتے ہیں وہ معصوم دلیل کو مانتے ہیں اور جو اجمع کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی تعید کرتا ہے تیرا جی چاہے اجمع کی دلیل کو مانن کے معصوم دلیل کو مارلے